اس بھاگتی دورتے زدگی میں ہم کئی بار جانے ان جانے ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں یا انہیں اپنی عادت بنا لیتے ہیں جو ہمیں لمبے سمعے میں بڑا نقصان پہنچاتی ہیں آج تیکنولوجی اور وسطہ کے اس دور میں مانصب تھکان ایک پرمکھ کارن ہے جس کو مٹانے کے لیے ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے جوڑ دیتے ہیں جو لمبے سمعے میں ہمیں نقصان کا کارن بن جاتی ہیں یہ سچ ہے کہ منوش ایک ساماجک پرانی ہے وہ سماج میں ویابت اچھائیاں اور برائیاں اس کا اپنی عور آگرشت تو کرتی ہیں اب یہ سوچنا آپ کا کام ہے کہ کیا آپ کے لیے بہتر ہے اور کیا نہیں روڈ پر کہیں لکھا ہو آگے خطرناک بوڑ ہے تو ہم سترک ہو جائیں گے اور ایک راستہ ایسا ہے جس پر سب کچھ لکھا ہے پر ہم اسے جانتے پوچھتے دیکھتے اور سمجھتے ہوئے اسے اپنا لیتے ہیں یہ راستہ ہے سگریٹ کا راستہ سگریٹ آپ کے زندگی کے لیے کتنی خطرناک ہے اس کا انداز آپ کو ایمکین نیوز کے اس کارٹرم پر ذریعے پتا چلے گا سگریٹ میں چھے سو ایسے کیمیکلز یعنی رسائن ہوتے ہیں جو سات ہزار سے ادھک رسائنوں کا مشرن ہیں اور جو ہمارے شریر کے اندر جا کر بنتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ وش میں تمباکو سے مرنے والوں کی سنکھیا اسی لاکھ سے زیادہ ہے ہر ساتھ تمباکو آج وش میں ساروزینک سارس کے خطروں میں سب سے بڑا خطرہ ہے جس میں ایک ورش میں آٹھ ملین سے ادھک لوگ بھارے جاتے ہیں ساتھ ہی دروے کے سمپرک میں آنے کے قرن لگ بھگ ایک دشملہ دو ملین لوگ بھی اس کے شکار ہوتے ہیں تمباکو کا ہر روپ بہت خطرناک ہے سگریٹ گٹکا سگار سگاری لوس رول یور آن تمباکو پائپ اور بیڑیں یہ سب ہی شامل ہیں اس میں آپ کو جان کر آشری ہوگا دنیا بھر بھی ایک دشملہ تین ارب تمباکو اپو بھوکتوں میں سے اسی پرتیشت نیمن اور مدھیم آئی ورک کی لوگ ہوتے ہیں اب یہ بھی جان لیجی کہ سگریٹ یعنی دھومورپان اپیوک کرتا کو کیسے شاریرک کھانی پہنچاتا ہے دھومورپان کرتے سمائے ہزاروں رسائن ہوتے ہیں جو فیفلوں کے سیلز کے ڈین اے کو بدل دیتے ہیں اور جو دھیرے دھیرے کینسر کا کارڈ بھرتا ہے سگریٹ تمباکو سے بنی ہوتی ہے جس میں نکوٹین ہوتا ہے نکوٹین کیسے نقصائم دائک ہے اسے سمجھ لیجیے دھومورپان تمباکو چوسنے چبانے یا سوگنے سے کینسر دل کی بیماریاں ڈائیبیٹیز کرونک آسٹریکٹیو پلمونری لنکس ڈیزیز ٹیوبرکلوسیس رومیٹ گٹھیا نیتر رو برونکائٹیس یہ سبھی بیماریاں تمباکو کے سیون سے ہوتی ہیں دھومورپان کرنے والوں کو سب سے بڑی بیماری وہ ہارٹ یعنی ہردے رکھی ہوتی ہے اس کی سنبھاونہ سب سے ادھیک بنی ہوتی ہے دھومورپان سے سٹوک اور کورونری ردے روک ہوتا ہے ایک خاص بات اور ایک دن میں پانچ سے کم سگریٹ پینے والوں میں بھی ہردے روک کے شروعاتی لکشن ہو سکتے ہیں دھومورپان رکت واہی کاؤں کو موٹا اور سکرا بنا دیتا ہے اس سے دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں اور بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور خون کے تھکے بن سکتے ہیں لیکن جب یہ خون کا تھکہ مستش کے کسی حصے میں پہنچ جاتا ہے تو وہ رکت پروہا کو روکتا ہے جو برینسٹوک کا کاران بن سکتا ہے اس کاران مستش میں یا اس کے آس پاس رکت واہی کا ہٹ بھی سکتی ہے دھومورپان پیروں اور توچہ میں رکت پروہا کو کم کر سکتا ہے دھومورپان بھیبڑوں کی بیماری کا جنک مانا جاتا ہے سگریٹ پینے سے فیبڑوں کے کینسر سب سے بڑا خطرہ ہے دھومورپان شہیل کی کسی بھی حصے میں کینسر کا کاران بن جاتا ہے جس میں فیبڑے خون موسوفیگس یعنی سواس نلی کا یورینالی بلیڈر انٹیسٹائن لیور سوریانتھ یعنی ووکل کارڈ سسٹم اسٹمک یعنی پیٹ دھومورپان دھومورپان کرنے والا وقت ان میں سے کسی بھی پرکار کی کینسر سے گرسک ہو سکتا ہے اب اس میں سوچنے جیسی کوئی بات تو بچی ہی نہیں ہے آج ہی دھومورپان چھوڑیے اپنے ساتھ اپنے پیوار دوستوں اور ان سبھی کو دعا مکت واتاورن دیجئے یہ آپ اچھے سے سمجھ لیجئے یہ سب اس کے ادھکاری ہیں دھومورپان سے آپ کا تو بھلا نہیں ہوتا پر آپ اپنے ساتھ ان لوگوں کو بھی نقصان پہچاتے ہیں جن کا کوئی حصور نہیں ہے یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ تمباکو کا دھوان آپ کی ہیلتھ کے لیے تو بہت بڑا خطرہ ہے ہی ساتھ یہ نکوٹین کا کشنک پروبھاؤ جو آپ کو دھومورپان سے ملتا ہے آپ کو چڑچڑا چنتت اور اداس بھی بناتا ہے درہا سوچ کر دیکھیں دھومورپان کے قارن آپ کو کہیں سردرد اور نیم میں آنے کی سمجھسیاں میرنتر ہوتی تو نہیں ہیں جان لیجے دھومورپان آپ کی پورے کارڈیو ورسکلور سسٹم کو بھاری نقصان پہنچ جاتا ہے نکوٹین رکت بہیکاں کو کشنے کا کارن بنتا ہے جو رکت یعنی خون کے پروہاں کو کافی نقصان پہنچ جاتا ہے دھومورپان دل کی بائیپاس سرجری دل کا دورہ اور دل کی بیماریوں کو پڑھنے کا ایک بڑا کارن ہے اسی کے ساتھ دھومورپان سے ناخونوں میں فنگل انفیکشن والوں کا جھڑنا گنجاپن سفید ہونا سورائسس یعنی توچہ کی بیماری گینگرین نبون سکتا داتوں کا پیلاپن توچہ پر جھوڑیاں جیسے رکھوں کو جن دیتا ہے دھومورپان کے کارن شالیرک اور آرتک نقصان تو ہوتا ہی ہے پر اس کا کوئی ایک فائدہ ہو تو آپ خود سوچ لیجئے صرف اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے انہیں تو تنباکو اتباد بناتے ہیں ان کا تو بیمسائح ہے پر آپ کا کیا آپ کا تو صرف نقصان ہی نقصان شالیرک بھی اور آرتک بھی سگریٹ کبھی کل سے نہیں چھوٹتی اسے یاد رکھئے سگریٹ چھوٹے گی تو آج سے سوچئے مد آج سے ابھی سے سگریٹ چھوڑ دیجئے اور ان فائدوں کو سمجھ لیجئے سگریٹ چھوڑنے کے صرف 20 منٹ بعد آپ کا بلڈ پیشر اور پلس ریٹ یعنی ناڑی اسطر سامانی اسطر پر واپس آنا شروع ہو جاتا ہے آپ کی آخری سگریٹ کے آٹھ گھنٹے بعد شریر میں کاربون مرنوکسائیڈ کا اسطر سامانی اسطر پر آ جاتا ہے اور آپ آرام سے سانس لینے رہتے ہیں سگریٹ چھوڑنے کے 24 گھنٹے بعد دل کا دورہ پڑھنے کا جوکھیم کم ہو جاتا ہے اور 48 گھنٹے سگریٹ چھوڑنے کے بعد شتیگرست تنترکائیں پھر سے بڑھنے لگتی ہیں جب آپ سگریٹ چھوڑتے ہیں اور آپ کو 42 گھنٹے ہو جاتے ہیں تو آپ آسانی سے سانس لے سکتے ہیں کیونکہ پیپڑوں کے نلیاں ادھک کھولنے لگتی ہیں اور ہوا کا آدان پدان آرام سے ہونے لگتا ہے سگریٹ چھوڑنے کے بعد ایک ہفتہ آپ کے لئے میل کا پتھر ثابت ہوتا ہے اس سے آپ کی دھومرپان چھوڑنے کی سمبھاونا نو گناہ بڑھ جاتی ہے اور سگریٹ نہ پینے کے دو ہفتے بعد آپ آسانی سے چل پاتے ہیں اکسیجن کرن کے لئے آپ کو آپ کا شریف دھنے واد بیتا ہے وہیں سگریٹ چھوڑنے کے ایک مہینے بعد آپ اپنے آپ میں پوری ہوجہ کا احساس کر دیں چھ مہینے ہو جانے کے بعد آپ میں تاناو پون گھڑناوں کو سمبھالنے کی کشمتہ کا وکاس ہو جاتا ہے اور آپ انہیں آسانی سے سمبھال پاتے ہیں ساتھی کف کی سمسیہ سے پوری طرح سے نجات مل جاتی ہے آخری سگریٹ کے ایک سال بعد آپ کے بھیبڑے اور آپ کا کامکاج تیجی سے سدھر جاتا ہے تین سال ہو جانے کی بعد دل کا دورہ پڑھنے کا جوکھم نہ کے برابر ہو جاتا ہے جیسا کی بینا دھومرپان کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے دھومرپان آج ابھی اور آپ سے چھوڑ دیجئے اپنے آپ کے لئے اپنے پریوار کے لئے اور اپنے سواس کے لئے ہاں ایک گلتی اور نہ کریں کہ سگریٹ چھوڑ کر آپ ایسے سگریٹ پر چل جائیں یہ بھی بہت خطرناک ہے کیونکہ یہ بھی آپ کے مستشک پر نکراتمہ پروبھاوڈ دانتی ہے آج یہ بات خاص طور پر آپ اس کارکن کے مادیم سے جان لیجئے کہ آپ سگریٹ نہیں پیتے ہیں بلکہ سگریٹ آپ کو پیتی ہے کل ملاکر آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ دی آپ سگریٹ پیتے ہیں یا آپ کا کوئی برچت سگریٹ گھٹکا تمباخو یا تمباخو سے جڑی کسی چیز کا سیون کرتا ہے تو اسے روکیے اور خود بھی چھوڑیے آپ کا یہ قدم سوست سماج دھویں مکت واتاورن اور آپ کے پریوار اور سماج کے لئے ایک ٹھوس اور پربھاوی قدم ہوگا نرڈے ہیں آپ کا آپ اپنے آپ کو چاہتے ہیں یا سگریٹ کو آج ہی اپنا نرڈے لیجئے کیونکہ سگریٹ چھوڑنا ہے آج کیونکہ سگریٹ چھوڑ کر آپ شادر کھانے کے ساتھ ساتھ آرتکھانی سے بھی بچکیں نرڈے ہیں آپ کو لینا ہے اور وہ بھی آج ابھی یدی اس کارکرم کے مادہم سے آپ کو یہ پریڑنا ملتی ہے کہ آپ سگریٹ چھوڑ پائے تو اپنا ایک چھوٹا سا ویڈیو بنا کر نیچے لکھے ہوئی ایمیل آئی ڈی پر بھیج دیں اور یدی آپ جائیں گے کہ ہم اسے پرسارت کریں گے تو ہم اسے پرسارت کریں گے کیونکہ یہ دوسروں کے لیے پریڑنا کا سروت بنے گا موسیقی 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 موسیقی